سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم شاید خان افریدی کو جو عزت کرکٹ کی دنیا یا پیر اس کے علاوہ شاید کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ملے گی کیونکہ وہ انسان بھی بہترین ہے کلالی بھی بہترین ہیں شاید خان افریدی صرف گرانڈ میں اتر جائے مگر شاید چین ان کا صرف ایک جلوہ دیکھنے کو بہتاب رہتے ہیں آپ بھی شاید خان افریدی کے فین ہو یا نہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں شاید پیارا سا کومنٹ کر کے معلوم ہو جائے مگر گزشتہ کل اور پی ایسل کے سیزن کے بارے میں بات کریں گے مگر مزید تخصیلات کے طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بہت ہی پیارا سا کومنٹ ہمیں ضرور کریں پاکستان سپر لیگ کے دوران ہمیں وہاب ریاض اور شاید خان افریدی کا پیار بھی دیکھنے کو ملاتا جب وہاب ریاض نے شرارت کی اور شاید خان افریدی نے پیار سے انہیں بلہ مارنے کی کوشش کی اس کے علاوہ پی ایسل ہسٹری میں جب شاید 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 خان افریدی نے شاید خان افریدی کو بول کیا تو شاید 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 افریدی نے اپنا مخصوص انداز ترک کیا اور لالا کی عزت کی جنہیں سوشل میڈے سارفین نے کافی سراہا مگر گزشتہ کل لاہور املتان کے مابین ہونے والے میچ میں حارس رعوب نے پاکستانیوں کا دل جیتا مطلب کہ حارس رعوب نے اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچانے میں بھی اہم کردار عدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کا دل بھی جیتا جب حارس رعوب نے پہلے ہی گل پر شاید خان افریدی کو کلین بول کیا تو انہیں شاید خان افریدی سے مافی کے انداز میں ہاتھ شاید خان افریدی کی طرف کر دیئے مطلب کہ حارس رعوب نے شاید خان افریدی سے مافی مانگی بعد میں جب رمیس راجہ نے ہاری سروپ سے پوچھا کہ آپ نے جب شات خان افریزی کو آؤٹ کیا تو آپ نے شات خان افریزی سے مافی کیوں مانگی تو ہاری سروپ نے کہا کہ وہ ایک لیجنڈ ہے سینئر ہے اور ہمارے ہیرو ہے اس وجہ سے جب میں نے شات خان افریزی کو کلین بورڈ کیا تو مجبوراً ایک بڑے اسکار ہونے کے ناتے میں نے ان سے مافی مانگی امید ہے دوستو کہ آنچ کی ویڈو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ٹیک کیا بائی بائی اللہ حافظ